السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعرام اللہ نبی ابعادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے یہ بات انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ والد گرامی موجود ہے والد کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کیا چاچا ولی بن سکتا ہے؟ اچھا ولی بنانا کیوں ہے شادی کے موقع پہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بے ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ناظرین ولی کی رضا ہوگی وہ راضی ہوگا اور نکاح میں ہوگا تو اس کی موجودگی میں نکاح ہوگا تو شادی ہوگی بیٹی ہے اور جو اس کا باپ ہے وہ ولی ہوتا ہے باپ موجود ہے باپ راضی نہیں ہے یا نکاح میں نہیں آرہا تو یہ کہہ دیا جائے جی چاچے کو بلالو چاچا تو راضی ہے نا تو چاچے کی موجودگی میں نکاح کرلو باپ چاہے نہ بھی ہو تو اس طرح نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور اسی طرح امام قدامہ رحمت اللہ علیہ کا کہول ہے کہ ایک قریب قریبی ولی بندے کا موجود ہو اس کی موجودگی میں بندہ دور کہ ولی کو بلالے اور نکاح کرلے کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ہوتا شریعت میں بھی یہ ہی ہے کہ باپ کی موجودگی میں چاچا ولی نہیں بن سکتا تو اس لئے ناظرین یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس بات کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ جس باپ نے بچی کو بچپن سے کھلایا پلایا تعلیم دلوائی اور محبت کیا اور اسے پیار دیا اور اس کے لئے چیزیں کھلونے لالا کے دیتا رہا اسے تحذیب تعلیم عدب سکھایا تو نکاح کے موقع پر اس کو چھوڑ کر چاچے کو ولی بنا لیا جائے یہ جائز نہیں ہے تو اس لئے ناظرین بیٹی کے لئے ضروری ہے کہ وہ باپ کی موجودگی کے اندر لگاہ کروائے نمبر دو بیٹا جو ہوتا ہے اس کے لئے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ولی ہو تو بہتر ہے جیسے باپ ہو تو بہتر ہے اگر نہیں بھی کسی وجہ سے باپ موجود نہیں ہے تو بغیر ولی کے بغیر چاچے تائم مامے کے نکاح ہو سکتا ہے بیٹے کو اجازت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حدود اللہ کو پامال کرنے سے بچائے حدود اللہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی